بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزدار ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے رکھیں گے کڑھائی چولے کے اوپر ڈالیں گے گھی گھی یا ایل آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں دو چمچ گھی کو اچھے سے گھرم کریں گے گھی گھرم ہو چکا ہے اس کے نرب ڈالیں گے ابدک لسن کا پیس اسے ہلکا سا فرائی کریں گے لسن میں فرائی ہو چکا ہے آدھا کلو سینے والا گوشت ہے اور یہ آدھا کلو ہے لیک کا اس کو اس کے ایسے پیس بنا دیئے تھے یہ ایڈ کریں گے اس میں اس سے 3 منٹ پکائیں گے اچھے سے ماشاء اللہ الحمدللہ 3 منٹ فرائی ہون کے بعد یہ دیکھیں چکن یہاں تک پہ چکا ہے اب اس کے نارے ایڈ کریں گے نمک نمک ڈالیں گے آدھا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ ماشاء اللہ الحمدللہ جوہے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کے نارے ڈالیں گے مسالے مسالے بالکل ہی نوزمہ ڈالتے ہیں ہلکے ہلکے سے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے اب اس کے نارے ڈالیں گے مسالے آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ زیرا پاؤڈر آدھا چمچ ہلوی یہاں پر ہم ڈالیں گے کالی مرچ سابت اور دو چکڑے ہیں ڈال چینی کے یہ ایڈ کریں گے اس کو دو منٹ پکائیں گے مسالے کو ماشاءاللہ مسالہ فریض ہو چکا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے ہم نے لیا چکن پولڈر ہاف چمچ یہ ڈالیں گے آپ کے پاس چکن چوب ٹکی ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ مسالہ اور گوش ہو چکا ہے اب اس کے ایڈ کریں گے پانی اسے دھگ دیں گے اب اچھا سے پکائیں گے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ اسے پکانا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اسے اتار لیں گے اب اس کا یہ جو چکن ہے یہ نکار لیں گے یہ جو ہم نے اچھکا نکالا ہے تو اس کا ایسے کچومر بنا لیا ہے اب اس کو ڈالیں گے اس کے اوپر سے موسیقی اس کے اوپر سے ڈالیں گے اب چکن یہ ہم نے انڈے بوائل کر لیا تھے اس کو ایسے چوب کر لیا یہ ڈالیں گے اوپر سے چکن کی یکنی تیار ہو چکی ہے اب ایک بول میں نکالیں گے اوپر سے ڈالیں گے ہلکی سی کالی مرچ ہلکی سی کالی مرچ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست بنی ہے چکن کے یکنی بہت ہی مددار بنی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے کمیٹس بوگز میں ہمیں ضرور بتائیں اپنی رائے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت ساری دعاوں بہت سارے پیار کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ